ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والی دہشتگرد تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی کا کمانڈر اسلام بلوچ عرف اچھو نئی ڈلی کے میکس ہسپٹل میں کیسے داخل ہوا اور وہاں کیسے زیرے علاج رہا اور اس حملے سے پہلے جلال آباد اور کندھار میں بھارتی کاؤنسل خانوں نے کیا گھناؤنا کھیل کھیلا اور وہاں سے کیا ہدایات جاری ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ اس حملے کے فوراں بعد بھارتی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والا جو سرکاری سوشل میڈیا سیل ہے اس کی کیا پرسرار سرگرمیاں رہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والی دہشتگرد تنظیم بی ال اے یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی کا کمانڈر اسلم بلوچ ارف اچھو نئی دلی کے میکس ہاسپٹل میں داخل رہا اور وہاں اس کا علاج بھی کیا جاتا رہا اور یہ جو خبر ہے یہ خود بھارتی اخبار دا ہندو نے دی تھی اور اس اخبار نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اسلم ارف اچھو کئی مرتبہ بھارت کا دورہ کر چکا ہے اس سے پہلے اور وہاں اس نے بھارت کے سرکاری حکام سے ملاقاتیں بھی کی اور پھر دلی کا نئی دلی کا جو میکس ہاسپٹل ہے وہاں اس کا علاج بھی ہوتا رہا اور یہ جو اسلم ارف اچھو ہے بی ال اے کا جو یہ کمانڈر تھا یہ وہی اسلم ارف اچھو ہے جو کہ کراچی میں چینی کاؤنسلیٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا اور دا ہندو اخبار نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بی ال اے کے کئی کمانڈر اکثر بھارت کا دورہ کرتے رہے ہیں اور وہاں ان کی بھارت کے سرکاری حکام سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی ال اے یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اس کے علاوہ بی ال اے کی سرگرمیوں کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی تھی ان سے معلوم ہوا تھا کہ افغانستان میں جلال آباد اور کندھار میں جو بھارت کے کاؤنسل خانے ہیں وہ اس دہشتگرد تنظیم کو مالی امداد فرام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو لوجسٹک امداد چاہیے ہوتی ہے وہ بھی فرام کرتے ہیں اور خود افغانستان نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اس نے اسلم عرف اچھو کو بہت عرصے تک پناہ دیے رکھی اور افغانستان کے جو سابق پولیس چیف تھے انہوں نے تو اسلم عرف اچھو کو اپنی رہائشگاہ پر بھی چھپائے رکھا اور اسلم عرف اچھو بعد میں افغانستان میں ہی ایک حملے کے دوران مارا گیا تھا اب اس پورے معاملے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ برطانیہ اور امریکہ تک نے بلوجستان لیبریشن آرمی کو دہشتگرد تنظیم ڈیکلئر کیا ہے لیکن بھارتی رہنما بی جے پی اور بھارتی حکومت جو ہے وہ علل اعلان سپورٹ کرتی ہے اس دہشتگرد تنظیم کو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر جب حملہ ہوا تو اس کے چند منٹ بعد ہی جو بھارتی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والا سرکاری بھارتی سوشل میڈیا ہے اس نے اس حملے کے متعلق عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس اور پوسٹس کی بوچھاڑ کر دی اور ان ٹویٹس میں اس حملے پر خوشی کا اظہار بھی کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بھارت نے پاکستان کو مزا چکھا دیا اور کچھ ٹویٹس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے دہشتگردوں نے پاکستان پر ہی حملہ کر دیا اور حیران کن طور پر چند ہی منٹس میں اس حملے کے متعلق تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی بھارتی سرکاری سوشل میڈیا سیل کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر پوسٹ ہونا شروع ہو گئی تو یہ جو شواہد ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دہشتگردی ہوئی ہے اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو تانے بانے ہیں وہ دراصل کہاں سے ملتے ہیں اب ذرا آپ کو اس حملے کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں اور پھر آپ کو اسی ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ اس حملے میں اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے دو مزید حملوں میں کیا مماثلت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حملے ہیں ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے اور راج ان حملوں کے پیچھے ہے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ آج کا جو حملہ ہوا اس میں بی ایل اے کے جو چار دہشتگرد تھے انہوں نے یہ حملہ کیا تھا جو چاروں مارے گئے اور یہ دہشتگرد سلور رنگ کی ایک گاڑی میں آئے تھے جس کا نمبر بی اے پی سکس ٹو نائن چھے دو نو تھا اور اس کی ریجسٹریشن کا جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پتہ تو چل جائے گا کہ یہ کس کے نام پر تھی لیکن اس سے کوئی حتمی سراغ ملنے کا امکان کم ہے کیونکہ عموماً دہشتگردی میں استعمال ہونے والی جو گاڑیاں ہیں وہ چوری کی گئی ہوتی ہیں یا چھینی گئی ہوتی ہیں اسی طرح اس حملے میں جو دہشتگرد تھے ان کے پاس سے چار کلاشن کوفے برامد ہوئی ہیں بیس سے زیادہ ہینڈ گرنیڈ برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ بم بھی برامد ہوئے ہیں اور ایک راکٹ لانچر بھی اس حملے میں جو دہشتگرد ملوث تھے ان سے برامد ہوا ہے اب ان دہشتگردوں کی ظاہرہ کوشش تو یہ تھی کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر گھس کر ایک بڑے پیمانے پر قتل و غارتگری کی جائے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ جو سیکیورٹی گارڈز تھے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے پھر پولیس اور اس کے بعد رینجرز انہوں نے بروقت کاروائی کر کے اس حملے کو ناکام بنایا کیونکہ اس میں جتنے بڑے جانی نقصان کا خچہ تھا اور جتنا بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا وہ نقصان جو ہے وہ بچا لیا گیا اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے گیارہ میں دو ہزار انیس کو گوادر میں پی سی ہوتیل میں بھی اسی طرز کا ایک حملہ کیا تھا اور اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو گیسٹ ٹھہرے ہوئے ہیں ہائی پروفائل گیسٹ ان کو یرگمال بنایا جائے اور پھر ریاست سے اپنے جو غیر قانونی اور ناجائز مطالبات ہیں وہ منوانے کی کوشش کی جائے لیکن اس وقت بھی خوش قسمتی سے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی سے کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تھا اسی طرح اسی تنظیم نے تئیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو چینی کاؤنسلیٹ پر کراچی میں حملہ کیا تھا اور اس حملے کا مقصد بھی یہ تھا کہ چینی جو اہلکار ہیں چینی کاؤنسلیٹ کے ان کو نشانہ بنایا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ ان میں سے کچھ اہلکاروں کو یرگمال بنایا جائے اور اب ہمیں پتا ہے کہ بھارت چین کو ایک حریف کے طور پر دیکھتا ہے پاکستان کو ایک دشمن کے طور پر دیکھتا ہے تو بھارت کی کوشش یہ تھی کہ چین کے جو مفادات ہیں پاکستان میں ان کو ہٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سی پیک کے تحت جو منصوبے ہیں ان پر کام کرنے والے جو چینی یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو عدم تحفظ کا شکار کیا جائے اور ان منصوبوں میں ایک رکاوت اور خلل ڈالا جائے لیکن خوش قسمتی سے اس حملے میں بھی کوئی بڑا جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی سے وہ حملہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ناکام ہوا تھا اب اس پورے معاملے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے تو اس تنظیم کو دہشتگرد قرار دیا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں عالمی وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اس تنظیم کا کسی بھی صورت کوئی بلوچیوں کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو تنظیم ہے یہ سرہ سر دہشتگردی میں ملوث ہے اور اس نے بلا تفریق بلوچستان میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں شہریوں کو سیکیورٹی فورسز کو عام لوگوں کو اور جو بھی ان کی ضد میں آ سکتا تھا اس کو انہوں نے بلا تفریق نشانہ بنایا ہے اسی طرح اس تنظیم کے نام نہاد لیڈر برامداغ بگٹی نے ایک انٹرویو میں اون ریکارڈ یہ کہا تھا کہ اس تنظیم کو لوگوں کو نشانہ بنانا چاہیے اور اپنے آہداف کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جس کے بعد بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی برامداغ بگٹی پر کہ یہ تو وہ سرہ سر اون ریکارڈ جو ہے اس دہشتگرد تنظیم کو دہشتگردی کی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو انکریش کر رہے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ دہشتگردی کرے تو یہ جو تمام شواہد ہم نے آپ کے سامنے رکھے ان سے آپ ایک تصویر جو ہے وہ واضح کر سکتے ہیں کہ بھارت کس طرح سے پاکستان میں دہشتگردی کا ایک نیٹورک چلا رہا ہے خاص طور پر بلوچستان میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اور بلوچستان لیبریشن آرمی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے مالی طور پر بھی لوجسٹکلی بھی ان کے کمانڈرز اگر رخمی ہوں یا بیمار ہوں تو ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور علل اعلان بھارتی حکام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشتگرد ہیں ان کو بھارت سپورٹ کرے گا تو اس سے صاف واضح ہے کہ پاکستان جس نے ایک طویل جنگ لڑی دہشتگردی کے خلاف اور جب وہ اس جنگ میں کامیابی کے بہت قریب ہے تو اس وقت اس بلوچستان لیبریشن آرمی کو ایکٹیب کیا گیا ہے تاکہ دوبارہ سے پاکستان میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر لائی جا سکے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی آج ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا اس کے متعلق کمنٹ کیجئے اس کے متعلق فیڈ بیگ دیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ